مذاکرات ہو رہی ہے تصویر بولتی ہے میں بھی آپ نے وہ بچے دیکھے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کا آخر جو کھیل ہے وہ آخر کب تک جاری رہے گا اور سب لوگوں کی توقعات جو اس حکومت پہ تھی وہ اتنی تیزی سے گری ہیں یا بالکل وہ ختم ہوئی ہیں جتنا ہمیں امید نہیں تھی کہ شاید یہ حکومت ہماری آگے چل کے ترجمانی ضرور کرے گی لیکن بہت افسوسناک صورتحال آرمی اب یہ کتنا انتظار کر سکتی ان تمام حالات میں تئیس لاشوں کا توفہ اب بھی ان کو ملا ہے ایف سی الکاروں کے صورت میں پولیس کے جو الکار ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں اس سے پہلے بہت سی شاہدتے ہو چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں فوجی شہید ہو چکے ہیں اس کے علاوہ چالیس ہزار کے قریب جو سویلینز ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں تو یہ لاشوں کے توفے تو مل رہے ہیں ہمیں لیکن دوسری طرف جو وہ فارمولہ بتایا گیا ہے کہ پانچ صرف دہشتگرد اور تقریباً سیکڑوں ایسے جو موجود ہیں دہشتگرد اس وقت ہمارے قید میں جیلوں میں ہیں کہ جن کو پھانسک کی سزا دینا بھی باقی ہے صدر صاحب کی وجہ سے وہ رکی ہوئی ہے تو اب وہ پانچ پانچ کا آغاز اگر کیا جائے تو واضح پیغام جائے اور دیگر لوگوں کو پتہ ہو تب کہیں جا کے مذاکرات بھی اسی لوگوں سے کامیاب ہوتے ہیں کہ جن چوروں کو ڈاکوں کو خطرہ ہو وہ ہی ہتھیار پھینکتے ہیں جن کو پتہ ہو کہ ہمیں اسی ہتھیار کی وجہ سے ہی زیادہ عزت مل رہی ہے تو پھر وہ کون ہو وہ تو بے پوف ہوں گی کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں جی اور دیکھیں صرف ہم حکومت کو ملامت کر رہے ہیں نواز شریف کو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ چیف آف آرمین سٹاف کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں وہ بلکل پپٹ کی طرح اپنا رول انجام دے رہے ہیں جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے بعد بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے ہر ہر فوج کے ایک خون کے کتری کی بلکل دیکھیں نا کہ ایک عام فوجی جو ہے ان کا ایک عام فوجی ہے ان کی جب گھر میں میت آتی ہے شہادت کا ردبہ اس کی جو فوجی کی ماں ہے اس کو صرف ایک سہارا ایک فخر جو ہے وہ ان کے گھر والوں کا سر بلند رکھتی ہے کہ ہمارے اس بھائی نے یا بیٹے نے جان دی ہے وطن کے لیے جان دی ہے میں شہید کی ماں ہوں اس وطن کے لیے نظرانہ پیش کر دیا ہے اور وہ ماں کہتے ہیں ہم اور بھی بیٹے پیش کریں گے تو جب اسی وطن کے جو بیٹے ہیں اسی طرح شہید ہوتے رہیں اور ان کا کوئی پرسانے حال نہ ہو وہ شہادت کا ردبہ بھی نہ دے بہت سے لوگوں نے جو ہمارے وطن میں رہتے ہیں ہمارے وطن کا کھاتے ہیں ہمارے وطن کے لیے جو جان قربان کر رہے ہیں وردیاں ہمارے جو پہنے ہوئی ہیں ہماری جو حفاظت کر رہے ہیں ہمارے لیے جو جانے دے رہے ہیں ہم انہیں شہادت کا ہی رتبہ نہ دیں تو ہم کس حیثیت سے پاکستان میں رہ رہے ہیں بلکل اور دیکھیں پاکستانی فوج پہ آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں ہم سے دشمنی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں اور جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ خددار ہیں اور ان سے ہم کریں گے مذاکرات مذاکرات وہی نا کہ آپریشن یا دشمن جو ہے دشمن کے ایک چلے انڈیا پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں جنگیں بھی ہوئی ہیں سارا کچھ ہوئے مذاکرات تو ہو گئے کہ ٹھیک ہے یہ یہ شرائط ہوں گی آپ اپنے حدود میں رہیں ہم اپنے حدود میں رہتے ہیں تو کوئی دخل اندازی نہ ہو یہ تو مذاکرات بات بنی تو وہ جو مذاکرات کے جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری دشمن ہی نہیں یہ ہمارے اپنے ہیں مار بھی وہ ہمی رہے ہیں اور خرچہ بھی وہ ہمی سے مانگ رہے ہیں جو ابھی قید ہیں کچھ جیلو میں ان کی بھی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کوئی سکول دیکھیں وہ محفوظ نہیں ہے اور وہ آج پولیس والے کا کیا قصور تھا کہ جو پولیوں کے کترے پلانے والی ٹیم پہ جو معمور تھا اس بیچارے پولیس والے کا کیا ہوگا اور اوورال جو پولیس کا ایک مورال ہے یا جو ایک ہماری فوج عام فوجی کا مورال ہے آپریشن میں وہ کوئی جان دینے کے لیے جاتا ہے نا تو اس فخر کے ساتھ جاتا ہے کہ میری جان بھی قربان ہوگی اس کو ایک مقصد نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو ایک ولولہ ایک جوش اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہے پوری قوم میرے ساتھ ہے میرے ادارے کا رہنما میرے ساتھ ہے میں جب اگر شہید بھی ہوا تو پوری جو قیادت ہے وہ اس پر فخر کرے گی تو اب یہ نواز شریف صاحب جو ہیں کس کی وزارت سمالیوں میں ہیں جب تیرہ یا چودہ یا بیس پولیس اہلکار جب شہید ہوتے وہ ان کے گھروں تک نہیں جاتے ان کے جنازے میں شامل نہیں ہوتے تو پھر یہ کن کی نوائنگی کر رہے ہیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی آپ لائیب آ چکے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام فارق صاحب بہت 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 دونوں کو سلام بہت شکریہ والیکم آپ کا ٹراپک تو بہت ہی ایسا ہے کہ جس کے پر بہت بہت لمبی گفتور کی جا سکتی ہے ضرور کیجئے نکر صاحب آپ کی تو وقت بھی نہیں ہے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ جو اعلام اقبال نے کہا تھا کہ آنے والے دور کی دھنڈی سے ایک تصویر دیکھ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ شماری وزیرستان بنی صفیفہ بنا ہوا ہے اور نامزد کی خلیفہ کی پہلے ہی ہو چکی ہے تو اب آ کے کیا ہوگا ان مذاکرات میں جب وہ اس قسم کی باتیں ہوں گی تو آپ یقین جانئے کہ حالات کو زیادہ اچھے نہیں ہوں گے بلکل صحیح اور ایک میں آپ کو چھوٹا سا قطع سنرانا چاہتا ہوں جی ضرور پاکستان کی تخلیق کے سلسلے میں جی بسم اللہ یہ ہے تاریخ کی روشن حقیقت نہیں ہے اس میں شک کا شائع باوی بنانے والے پاکستان کے تھے محمد بھی علی بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ پر کیا بیٹھ رہی ہوگی کہ اس وقت جو پاکستان کی جو قیادت کام کر رہی ہے جو جگہ جگہ سے چلنی ہے پاکستان آپ لوگ دیکھ کے کیا کرتے ہیں ایک اور کولر حماسات اسلام علیکم وعلیکم اسلام سید صابر حسین شاہ صاحب بسم اللہ جی شاہ صاحب بسم اللہ بات کیجئے کول ڈراپ ہو گئی سید صابر حسین شاہ صاحب منڈی بہاودین سے کوئی بات نہیں شاہ صاحب اگر وقت ہے اگر آپ دوبارہ آ سکتے ہیں تو ضرور آئیے گا ورنہ آپ کی شفقت بھی ہم تک پہنچ گئی آپ کی محبت بھی ہم تک پہنچ گئی اور نکوی صاحب اور جو ہمارے دیگر بزرگ ہیں ان پر جو بیٹھ رہی ہوگی جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا سب کچھ وار دیا پاکستان کی سلامتی کے لیے تو ان کو شاید وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا انیس سو سنٹالیس میں کہ آگے چل کے دوہزار بارہ تیرہ چودہ پندرہ یہ اس طرح کے سال ہوں گے کہ دہشتگرد جو ہیں وہ ان سے مذاکرات کیے جا رہے ہوں گے اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ گھٹے ٹکنے پر مجبور ہوں گے تو ایسا شاید انہوں نے خواب نہیں دیکھا ہوگا اور فارو بھائی میں اس میں نے جو بات شروع میں کی تھی وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید ان کو اپنا خوف ہے کیونکہ یوسف رضا گلانی کا بیٹا غائب ہے آج تک نہیں ملا وہ بھی نہیں ملا سلمان تاثیر کا بیٹا نہیں ملا یہ تو ان کو شاید ہو سکتا ہے کہ اپنا خوف ہے عوام جائے بار میں پورا ملک جائے بار میں ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو اگر میں نے کچھ کیا تو کل کو میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوگا شاید یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے تو جان تو چلی جائے گی نا نہ بھی ہو یہاں پہ کتنے سال بنا جیتا جی تو اگر شیر کی طرح اگر جیل ہے مشرف کی طرح اٹلیس میں کہتی ہوں ٹھیک ہے مشرف کی غلطی ہیں ہم سے بھی مانتے ہیں جانتے ہیں کہیں نہ کہیں سٹینڈ تو لے کہیں نہ کہیں جا کے یہ پیچھے دیوار ہے میں اتنا دیوار تک ہی جا سکتا ہوں تو ایک جگہ رکھ تو جاؤں کہ چلتے ہی چلا جا رہا ہوں اسلام علیکم شہدہ صاحب علیہ وسلم میں نے کہتا ہے ان کو ختم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پوری قوم ان کا محاصرہ کرے جب یہ ختم ہو سکتے ہیں میں نے ابھی ایک ربائی لکھی ہوں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں طالبان ایک حقیقت ہے ان سے شیطان کی نمائندگی ہے صحیح ان سے مذاکرات کرنا یزید کی نمائندگی ہے جو بھی ان سے من رہا ہے وہ دشمن اسلام ہے جو محمد کو ہم جیسا سمجھے وہ اسلام میں حرامی ہے جو محمد کو ہم جیسا سمجھے وہ اسلام حرامی ہے یہ لوگ صحیح معنیوں میں حرامی ہیں آپ یقین کریں یہ مسلمان نہیں ہیں یہ رسول پاک کو نہیں سمجھتے کچھ بھی یہ درود نہیں پڑتے اور جو مسلمان رسول پاک کو درود نہ پڑے وہ حرامی ہے انسان ہی نہیں سر بہت شکریہ اپنے شہزاد بھائی جمنی سے وہی بات اسلام کا یہ نام تو لیتے ہیں لیکن اسلام کو دور دور تک شاید اس کی جو تعلیمات ہے اصل روح ہے ان تک نہیں پہنچا یہ ایسے درندے ہیں کہ درندے شاید ان سے پناہ مانگے ایک اور کولر اسلام علیکم پھر کولڈر آپ کوئی کوئی بات نہیں اور جی برگولا آپ میں یہ کہہ رہی تھی کہ شعور کی باتیں میں ابھی آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ان کے سپورٹرز بھی ہیں ان کو غلط نہیں سمجھتے جو ان کا ایک ایک کول اسوسناک بات یہ ہے ان کو صحیح کہتے ہیں اور ان کے سپورٹرز میں اس پہ حیران ہوں میں یہی اسی بات پہ ارگومنٹ کر رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کہاں کدھر لکھا ہے کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ بے گناہ کو مار دو اس کو شہید کر دو مطلب کہیں پہ بھی لیکن وہ کہتے ہیں جی تالبان جو بھی کر رہے ہیں اسلام کے لئے کر رہے ہیں شریعت کے لئے کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں تو یہ کون سا اسلام ہے کون سا اسلام اور پاکستان کی اس وقت جنہوں نے ایک باگدور سوالی ہوئی ہے افاظت کرنے کی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ پانچ سو خواتین خودکش بمبار وہ تیار ہیں تو مجھے تو ادھر سے پگڑ کے ایک حوالدار عام پولیس والا اوپر رینک کا نہیں ایس پی ڈی ایس پی کی بات نہیں کر رہا ایک عام پولیس کانسٹیبل مجھے کالر سے پگڑ کے کہے کہ پتر داز کی تھے نہیں یہ کام ہونا چاہیے جب تک یہ شروع نہیں کریں گے تو یہ ان کو تو ہم کب کا انہیں آقا بنایا ہوئے سر کا ایک اور کولر اسلام علیکم پھر کولڈ راپ ہوئی پرابلم نہیں فاروق بھائی کہ شاید ڈر گئے شاید ڈرتے ہیں اور کوئی دوسرا ریزن نہیں ہے کہ اگر واقعی ہم ان کے خلاف کوئی کاروائی کر دیں گے تو یہ تو پورے ملک میں خودکش حملے کر دیں گے عوام کو ماریں گے بے گناہوں کو ماریں گے ایک ایک کر کے بجائے ایک اعلان جنگ ہو جائے عوام کو بھی پتا چلے ہاں جی یہ جنگ چھڑ گئی ہے اپنی حفاظت آپ کرنے یہ جو سوئے ہوں ہیں ان کا بھی یہ علاج ہے یہ کہہ رہے ہیں ہاں جی فلان کراچی میں ہوگے خیر ہے یا فلان جگہ ہو رہے خیر ہے ظاہر ان کی پسیں اُلٹ رہی ہیں مار رہے ہیں خیر ہے ایک بار عوام حکمران آئے وہ کہے کہ بھئی اب جنگ ہے جس طرح پیسٹی کتر میں جنگ ہوئی سب نکل آئے بھی ڈنڈے اس وقت جس کے پاس ڈنڈے تھے اور پھر ان لوگوں کو ہزار ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے کہاں جو امن و پسند جو پاکستانی وہ کروڑوں کی تعداد میں ان کو تو شاید ہماری تو ان کی تو ایک ایک بوٹی ہماری حصے میں نہ آئے کہ اگر جو پاکستانی عوام اگر ان کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں جس طرح یہ جانور بنے ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کی بات ہو رہی ہے شہزاد بھائی نہیں کی ہے غالباً کراچی کی بات کہ طالبان کا اتنا حصہ جو ہے وہ قبضے میں کر لیا ہے کراچی کو تو پی 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 کی بات کر رہے میں یہ آئیم کی آئیم کی بات کروں صحیح صرف پی 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 نہیں ہے کراچی میں میں تو کہتی ہوں کراچی میں ہولڈی آئیم کی آئیم کا ہے سو رہی تھی وہ اتنے سالوں سے آپ حکومت کر رہے ہو اتنے سالوں سے آپ ہی کی حکومت ہے پی 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 تو کہا ہے مفاتی ہے نا سب نے آپ نے کیا کیا آپ کے افسروں نے کیا کیا اتنا پرسنٹیج کراچی کا طالبان کی قبضے میں میں تو یہ سوچ کے احران ہوں کہ جو جماعت اپنے آپ کو عام عوام کی جماعت کہتی پھرتی ہے اس نے کیا کام کیا کراچی میں بس یہی نا کہ ان کو یہ موقع تھا پچھلے پانچ سال ہر جماعت کو اس وقت جو اقتدار میں ان کو بھی یہ موقع ملا ہوا ہے کہ بس ہمارا اقتدار رہے بندر بانٹ رہے اور give and take والا سلسلہ رہے اور عوام چاہے وہ مر رہے تو مرتے جائیں اب جو مر رہے ہیں جب تک وہ نہیں اٹھیں گے اب میرا بھائی شہید ہو گیا میں نہیں اٹھوں گا تو نواز شریف تو نہیں اٹھے گا آپ کراچی کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں کس بیس پہ کراچی کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں اب تالبان آگئے آپ کیسے اب آپ الگ کریں گے اب وہ جو آپ کے خواب تھے آپ نے کیا کیا میں تو ایمکیو ایم کو پی 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 کا تو اتنا ہاتھ نہیں ہے اس میں ایمکیو ایم جو کراچی پہ ہولڈ کرتی ہے اس کا ہاتھ ہے جہاں بالکل صحیح بات ہے امکرم کا اپنا ہاتھ ہے جو اس کے اپنی کمزوریاں ہیں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ چند وزارتیں ایک مول پایا ہے آپ نمائنگی کر رہے ہیں پوری عوام کی پورا کراچی آپ کے پاس ہے آپ کریں تو سب سناٹا ہو جاتا ہے تو آپ تھوڑا سا حمد کریں بھئی اقتدار کو ٹھوکر مار دے اگر کوئی پچھلے پانچ سال میں ایسا کام ہوا ہے تو اقتدار کو ٹھوکر مار دے اور یہ جو بندرباٹ ہو رہی تھی اس کا حصہ نہ بنتے لیکن وہی بات نصیبی ہے ہماری کہ ہم اب جو سندھ فیسٹیویل وہ بھی جاری ہے پاکستان کا اب ایک خوشی بھی ہوئی اور رونا بھی بہت آیا کہ پاکستان نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے انسانی پرچمبر آنے کا پتہ نے انتیس تیس ہزار لوگ اکٹھے کی ہیں جس میں بچارے ٹیچرز بچے اکٹھے کر کہ لاہور میں ساروں کو اکٹھا کیا جی ریکارڈ بن گیا ہے یہ ہمارا تشخص کیا بن رہا ہے سندھ میں جی فیسٹیویل آ گیا تو سندھ کی جو دھول اڑتے ہوئی ایک گوٹ ہے جو ایک بھوکا ننگا ایک بچہ ہے اس کی یہاں تصویر چھپ جائے نا کسی ویسٹ کے اخبار میں تو وہ انگریز وہ اس کو دیکھیں گے وہ ناشتی گاتی وہ لڑکیوں کو نہیں دیکھیں گے وہ دیکھیں گے یہ اصل پاکستان کی تصویر ہے یہ سندھ کا اصل ہے جی اصل حال ہے پاکستان کا ہم نے پرچم بنا دیا تیس ہزار بندوں کا لیکن ساٹھ ہزار جو لاشیں جو مر گئے لوگ جو شہید ہو گئے ان کو لوگ روئیں گے بھائی ہم نے پرچم بنا کے وہ تو اگلے دن بھی ریکارڈ بنا لینا تھا یہ بعد میں بن جانا تھا لیکن جس میدان میں کوئی ٹیم نہیں آ رہی بنوری ملکی کی ٹیم نہیں آ رہی اس پر ہم نے پرچم بنا کے کون سا تیر مار لیا یا ایسے کام یا ایسے چونچلے ہوتے ہیں تھوڑا سا وہ کومے کرتی تھوڑا ٹھہر کے تھوڑا سا مضبوطی آج حالات دیکھ لیں اب وہی بات نہ مثالیں دیتے کہ بچے بھوکے مر رہے اور ماں بیوٹی پولر میں اپنا کیا افیشل کرانے گئی ہوئی ہے تو اس کو دال پانی کا کرنا چاہیے یہ ہمارے جو اقتدار والے وہ افیشل کر آ رہے ہیں بچے بھوکے مر رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ لائیو آ چکے ہیں اسلام علیکم آپ لائیو آ چکے ہیں بات کیجئے اسلام علیکم کوئی بات نہیں آپ کا ٹی وی آن تھا غالباً آپ کی آواز بیکگراؤن میں آ رہی تھی لیکن افسوس کہ وہ فارمولہ نہیں آپ سمجھ پا رہے ہیں ٹی وی آواز کم کر دیں جب آپ لائیو آئیں تو یہی بات ہے نا کہ ہم بہت مشکل حالات میں ان حالات کے مطابق زندگی گزار میں نا قائد عظم رحمت اللہ علیہ کہ وہ مثال پاکستان بنائے چپڑاسی نے آج ہی کابینہ کا اجلاس ہے وزیر آ رہے ہیں کیا کھلانا پلانا ہے ان کو قائد عظم فرما دیا کہ بھئی ان کو کہہ دیں کہ گھر سے کھا پی کیا ادھر پاکستان کی بات کرنی ہے پیٹ بھرانے کے لیے ان کو نہیں میں نے بلایا آپ دیکھیں کھلا یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی کھائیں توسی بھی کھاؤ سانوی ساڑھا بھی داتا صاحب کہتے ہیں آپ نے کھا ہی ساڑھی لے آئیں اسی طرح کہتے ہیں بیرونے ملک میں نواز شیر صاحب آپ نے سندھ فیسیول کی بات کی اب پاکستان کے حالات کتنے خراب اس وقت چل رہا ہے لیکن آپ پیپلز پارٹی کی پیوریٹی دیکھیں یہ ہم روشن خیالی بتاتے ہیں وہ بھی ایک خامی ہوتی ہے ہماری جو ہماری اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں موشرف صاحب تھے انہوں نے تبلہ بچا لیا ناچ لیا پشاور میں اس کی علاقے لباس پہن لیا خٹک ڈانس کر لیا سندھ میں ہی جمالوں کر دی پنجاب میں بھنگرہ ڈال لیا بڑی خوشحالی ہے پتہ چل رہا ہے کہ اتنے لوگوں کے اندر غربت ہے کہ ماں خود خوشیاں کر رہی ہیں تو اس خوشحالی کا کیا فائدہ یہ اس طرح کا پورٹری ہم کروڑوں روپے لگایا ہے آپ کسی گوٹ کی سڑک پکی کر دیں کہ ہسپتال بنا دیتے ولاول صاحب کے بہت اچھے بیان آئے ہیں تالبان کے خلاف لیکن کچھ کرنے کے کام تھے بھائی اگر آپ نے ویسٹ کے کچھ یارو دوستوں کو خوش کرنا تھا کیوں سارے سندھ کو تگنی کا ناجہ نچا دیا بھائی مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو تو بابا سندھ کا کراچی تو آپ تالبان آدھا لے چھوڑکے اب آگے بڑھیں گے اب آگے ہیدر آباد ہے سکر ہے باکی سارے شہر بھی تو ہے بلکل سارا پورٹش کیونکہ دس رس ہے جہاں چاہیں پائے پلائن گیس پائے پلائن اڑا دی ہے گاڑی کی جو بوگیاں وہ تباہ کر دی ہیں تو ان کے لیے کوئی بائیت نہیں ہے کچھ بھی کر سکتے ہوں تو پروگرام ناظرین یہی ہے کہ کچھ آخر میں آپ کی کولز ڈراؤپ ہوئی میں موازد چاہوں گا رونا ہے دکھڑا ہے یہ تو جتنا بھی رویا جائے دکھڑا بایا جائے وہ تو کم ہے لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ جب تک ہم اب بیدار نہیں ہوں گے اٹھیں گے نہیں اپنے جو حقوق کے لیے تو تب تک یہ کچھ نہیں ہو سکتا جہاں جہاں بھی ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں کسی سیاسی جماعت کی زنجیر ہے ہمارے ٹانگوں میں کسی مولوی صاحب کو ہم نے اپنا پیر یا آقا بنایا ہوا ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشتگرد شہید ہیں بھائی اسے جان چھوڑائیں کوئی سیاستدان کہہ رہا ہے کہ ان دہشتگردوں کے دفتر ہونے چاہیے یہ کوئی سیاستدان کہہ رہا ہے بھائی آپ ہمیں بچا دیں دوسروں کو بے شک مار دیں ایسے سیاستدانوں سے جب تک ہم نے چھٹکارہ حاصل نہیں کرنا ایسے لوگوں سے جن کو ہم نے اقتدار دیا انہوں نے خود تو اقتدار لیا ہے لیکن کوئی ہمارا مرتا ہے کوئی شہید ہوتا ہے کوئی فاتحہ تک پڑھانے کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آتا تو ایسے لوگوں سے ہمارے یہ جبسیں چلیں گی اور یہ ہوگا یہ اقتدار میں بیٹھے لوگ اپنی کچھ کہلیں کہ روح کی تسکین کے لیے وہ کر رہے ہیں سندھ میں فیسٹیول بنا لیا پاکستان کا پرچم بنا دیا پنجاب میں سرد میں وہ کہہ رہے ہیں خیبر پرکتون خان میں براند خان کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کا بہت اچھا میں جال بچاؤں گا ہر سال لڑکیں ملیں گے بلوچستان کے وزیراعالہ صاحب آپ نے ایک روپیا بھی ٹیکس نہیں دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلوچستان کو خوشحال کروں گا تو یہ جو اقتدار میں لوگ ہیں جب تک یہ کام صحیح نہیں کریں گے ہمارا حال جو کتوں رہے گا تو ٹائم ختم ہو رہا ہے بھائی بتا رہے ہیں کچھ آخر میں آپ کچھ کہیں بس یہ ہمارا یہی ہم اس لئے یہاں پر بیٹھتے ہیں دائیٹ ٹی وی آمامی چینل ہے تاکہ آپ اپنے دل کی بات کر سکیں ہم نے خیالات کا اظہار کر سکیں اور وہی مقصد ہمارا ہوتا ہے کہ ظلم کے خلاف آپ بولیں وہی بات ہے آج بھی ہم نے حالانکہ ہم پہلے بھی بارہا رکھ چکے ہیں لیکن آج بھی کیونکہ کل جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد بھی آج ہم نے یہ رکھا کہ آخر کب تک جی بلکل اور یہ سب کچھ سب پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے کوئی سکرپٹڈ چیز نہیں ہے یہ سب کا جو دل ہے وہ یہی بات کر رہا ہوگا کہ آخر ہماری حکومت کیا سوچ رہی ہے تو ناظرین ایک اور تھوڑا سا ٹائم آئے گا دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے اقتدار جن کو ملا ہے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے پاکستان کی بہتری کے لیے وہ بھی سوچیں ورنہ جب تک یہ سوچنے کے لیے وہ اٹھیں گے نہیں یا ان کو کچھ یاد نہیں آئے گا کہ ہم نے مرنا بھی ہے تو یہ اور بھی خطرناک صورتیال اختیار کر سکتا ہے تو اللہ کرے کہ اس سے پہلے وہ واپس جاگ جائیں اور پاکستان کے لیے کچھ کریں کنٹروروں میں جو بھائی آپ تک نشایت پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہدایت ٹی وی کو خصوصی طور پر اپنی دعاوں میں یاد رکھے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ